اور بیہار کی بارڈ کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو بیہار میں یہ بار کوسی کی وجہ سے آئی ہے اور کوسی نے نیپال میں جم کر تانڈب مچایا ہے کیونکہ نیپال میں مسلادھار بارش اور تباہی کا منظر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے بارڈ اور بھوسکلن سے نیپال میں بھاری تباہی ہوئی ہے 322 گھر اور 16 پلوں کو نقصان پہنچا ہے 45 سال بعد اس طریقے سے جو تصویریں سامنے آ رہے ہیں وہ نظر آ رہی ہے جہاں نیپال کے کئی حصوں میں اچانک بارڈ آئی ہے فلیش کلڈ ہے بارڈ اور بھوسکلن سے 170 لوگوں کی موت جو ہے وہ اب تک پوچھٹ ہو پائی ہے یہ آدھکارک آنکڑا ہے اس کے علاوہ آنکڑا جو ہے وہ کافی بڑھ سکتا ہے اس کے ساتھ میں ساتھ اب تک جو 42 لوگ ہیں وہ لاپتہ بتایا جا رہا ہے لیکن سنکھیا میں لگاتار بڑھوتری ہو رہی ہے پر بھابت علاقوں میں رہت بچافکارے لگاتار جاری ہے چار ہزار لوگوں کو سینہ اور پولیس کے جواروں نے بچا ہے وشنو ہمارے سیوگی ادھک اپ ڈیٹس کے ساتھ سپال سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں وشنو تصویریں دکھائیے کیا کچھ سپال میں اس وقت نظر آ رہی ہے بلکل اس سمیں میں سپال کے مارونا انچہ لیلا کے میں پہنچا ہوں اور یہاں دیکھیں یہ بھوگراریا پنچائیت کا وارڈ نمبر ایک بیلا گاؤں بتایا جا رہا ہے یہاں بھی جو ہے اب تک جو ہے پانی بھرا ہوا ہے جتنے بھی گھر ہے یہاں سبھی پانی میں جو ہے ڈوبا ہوا ہے کھیت کھلیاں سارے کے سارے جو ہے ایک دم جو ہے پانی میں جو ہے ڈوب گیا ہے جلتانڈب ہی جلتانڈب دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں کچھ لوگ اپنے اپنے گھر سے جورت مند سامانوں کو کسی طرح جان چوکی پر ڈال کر بچانے کا بھی کام کیا ہے اور گھروں سے جو ہے اناج کو جو ہے کسی طرح اونچی احسان پر لانے کا کام کیا ہے یہاں دیکھئے کہ جو بھی لوگ اپنے گھر سے سامانوں کو کسی طرح بچانے کا کام کیا جو بھیگ گیا تو اس کو بھی جو ہے یہاں سکھانے کا کام ہو رہا ہے اور یہاں سے اسی اناج کو لوگ سکھانے کے بعد ایک وقت کا بھوجن کریں گے اور یہاں دیکھئے یہ جلسنسادھن بیباد کے دوارہ کوسی تٹبند کنارے یہاں اسپر کا نرمان کروایا گیا ہے تاکہ کوسی کی جو مکشے دھارہ ہے اس کی گتی کو اسپر کے مادیم سے کم کیا جائے اس گتی کو اس ویگ کو توڑا جا سکے اور اس اسپر پر اس اونچے احسان پر یہاں کے بات سے بشتھاپیت پریبار کے لوگ سرن لیے ہوئے ہیں جھگی جھوپری بنا کر یہاں لوگ کی کسی طرح اپنے جان مال مویشی کے ساتھ رہ رہے ہیں یہاں کافی سنکھیا میں لوگ ہیں جو بات سے بشتھاپیت ہو کر یہاں اونچے احسان پر سرن لیے ہوئے ہیں ان لوگوں سے بھی بات کریں گے کیا بتائیں گے آپ کو کتنے دنوں سے اس طرح کی دکت آ رہی ہے ہم لوگوں کا پڑانا سرک اور سٹاٹھا بانت میں نے کھاٹ کر کے بیٹر میں پتھر لگا اور نہیں بنای اس کا کارن ہوئی موک کارن یہ ہی کہ ہم لوگوں کی پریشنہ ہوئی یہاں اسپر سے لے کر آئیے ہوئی آپ کو کھاٹے لے کر آئیے ہوئی آپ نے دکھ رہے ہیں یہاں رات Pietر خاص کے لیا جا رہے ہیں تو دیکھیں یہاں جو ہے آسپر پر جو ہے یہ بات سے بات سکتاتی تلوگ ہیں کیا بتا رہے تھے آپ کیا بتا رہے تھے آپ کیا بتا رہے تھے پراتمیک بیدیا نہیں پراتمیک بیدیا لیا ہے آنگنواری کنز ہے اسی گیت میں آمبغل میں سب جب اندو جھو گیا ہے سب ڈوب گیا ہے ڈوب گیا ہے جل منار ہے آریف سب داتھا سترک تھا اس موکھ کارنی جل سادن بیباغ جل سادن بیباغ پر یہ لوگ آروپ لگا رہے ہیں کہ یہاں جو ہے باندھ کا نرمان ہو جاتا باندھ کا نرمان کروایا جاتا اس گاؤں کے لوگ بچ سکتے تھے لوگوں کے محنت سے سیچ سیچ کر جو ہے چھٹائے گئے راکم کو بچایا جا سکتا تھا سمپتی کو بچایا جا سکتا تھا لیکن جل سادن بیباغ کے دوارہ پحل نہیں کری گئی اور اسی کارن جو ہے یہاں جو ہے کونچی ندی کی تیج دھارا جو ہے اس گاؤں کو جو ہے اپنی آگوش میں لے لیا اپنے جد میں لے لیا یہی کارن ہے کہ یہاں کے لوگوں کو ایک بار پھیر بستخافت ہونا پڑا ہے اور یہ لوگ اونچے اسخان پر ترم لیے ہوئے ہیں یہیں اونچے اسخان پر ان لوگوں کا بھوجن پتا ہے یہیں پر رات گجرتی ہے لیکن ساسن اور پرشاسن کے دوارہ ان لوگوں کے لیے اب تک کوئی بیوستہ نہیں کری گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں سے ایک کلومیٹر دور پنچ گچیا گاؤں میں ان لوگوں کے لیے کمیونٹی کیچین کی بیوستہ کری گئی ہے یہاں کے اسخانیے لوگوں نے پرشاسن سے ڈیمانڈ کری تھی کہ یہاں جو تین سو یا ڈھائی سو پڑی بار رہ رہ رہے ہیں ڈھائی سو لوگ رہ رہے ہیں ساٹھ پیسٹ پڑی بار رہ رہ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے یہیں بیوستہ کرائی جائے لیکن ان لوگوں کی پرشاسن نے ایک بھی نہیں سنی اور یہی کارن ہے کہ یہاں کے لوگ خود پر جو ہے نربھر ہیں اور جیسے تیسے جیون یاپن کرنے کو مجبور ہیں اس کے علاوہ کیا کچھ انتظام زلہ پرساشن کی طرف سے نظر آ رہے ہیں اور جو ستیتی ہے وہ تو ابھی اور بھائیوہ ہوتی بھی نظر آ سکتی ہے کیونکہ بارش کو لے کر بھی الٹ جاری کیا گیا ہے وشنو ایسے میں انتظام کچھ دکھ رہے ہیں لیکن لوگوں سے جب آپ بات چیت کر رہے ہیں تو وہ تو کافی اور سنتوشت نظر آ رہے ہیں بیوستہیں کیا کی گئی ہے راج سرکار کی طرف سے ان تمام جگہوں پر دیکھئے سوپول ڈیم کاؤسل کمار کے دوارا جو ہے جگہ 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 جو ہے راہت کے اندر کھولے گئے ہیں اس میں کہیں کوئی دکت والی بات نہیں ہے جگہ جگہ کمیونٹی کیچین کھولے گئے ہیں جو لوگ کوشی تٹبند کے بھیتر اب بھی پسے ہیں ان تمام لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے جگہ جگہ انڈی آرے کی ٹیم بھی مستہدی کے ساتھ کام کر رہی ہے لوگوں کو اب بھی باہر نکالنے کا کام جاری ہے لیکن یہاں جس سمیہ جہاں ہم لوگ موجود ہیں ہماری ٹیم جہاں موجود ہیں وہاں کے لوگوں کو بھاری دوبیدہ ہو رہی ہے دوسری طرف موسم بیبھاگ نے بھاریس کا الٹ جاری کیا ہے اس سے ایک بار پھر جو ہے خطرہ منڈرانے کا لوگوں میں دھر ستا رہا ہے لیکن ابھی جو اسطیتی ہے ابھی کی اسطیتی پر جو گور کیا جا رہا ہے دیکھنے کو جو مل رہا ہے یہاں کا منڈر اسطیتی ہے یہاں جو بھی لوگ ہیں سبھی کے سبھی لوگ پرشاسنک بیبستہ سے پریشان دیکھ رہے ہیں حالانکہ سپول میں بیبھن پرکھنڈوں میں باڑ گرفتی علاقے میں چاہے وہ نرملی ہو مڑونہ ہو کیسنپور ہو سلائیگر بھپتی آئی ہو سپول صدر ہو یا بسندپور انچل علاقے کا وہ کوچی تٹمند کے بھیجتر بسے گاؤ ہو ان تمام جنگوں پر ریسٹیو کے ساتھ راہت بچاؤ کاری کے ساتھ جگہ جگہ بھوجن کے لیے بھی بیبستہ کرائی گئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ لگاتار پڑاور بیبھن اسطحانوں کا ڈی ام خود سے نرکشن کر رہے ہیں باوجود یہاں مرونا میں اسطحیتی ایسی دیکھنے کو مل رہی ہے ان باڑ سے بھی ستھاپیت لوگوں میں اسطحانی پرساسن کے خلاف خاص ناراجگی ہے لوگ ڈڑڈڑ کے رہ رہے ہیں اور لوگوں میں یہ سب نظر آ رہے ہیں کی نہیں ان پرستیتیوں میں یہ بھی بڑا سوال ہے لوگ ووٹ تو دیتے ہیں اگلے سال چناب بھی ہے بیہار میں ایسے میں جو ستھانی جن پرتنیدی ہیں ان کی کیا بھومکہ نظر آ رہی ہے اس مشکل پرستیتیوں میں لوگوں کے ساتھ دیکھیں یہ سپاول بیدھان سواد شیطر کا علاقہ ہے اور یہاں سے جو بیدھائک ہی نہیں یہاں سے جو ہے ارجا منتری بیجند پرشاد کا یا بیجند پرشاد یادب کا یا علاقہ ہے اور بتایا جا رہا ہے یہاں کے جو ہم نے باڑ بشتافت پریواروں سے بھی کئی لوگوں سے کئی جگہ پر ہم نے بادچیت کی ہے یہاں کے اسٹھانیے لوگ جو ہے ادھیکان سطور پر لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں کے جو بیدھائک جی ہیں یہاں کے جو منتری جی ہیں ان کے اسٹر سے جو ہے پوری قوائد کی جاتی ہے پوری کوشش کی جاتی ہے لیکن کچھ ایک جو ہے اسٹھانیے اسٹر کے جو ادھیکاری ہوتے ہیں ان کے دوارہ لاپرباہی برتی جاتی ہے جس کارن سے لوگوں تک جو ہے ان باد سے بشتافت پریواروں تک یا تو سوخہ راسن یا تو جو ہے گیلا بھوزن نہیں پہنچ پا رہا ہے لیکن یہاں کے اسٹھانیے جنپرتی نیدی کے دوارہ جو ہے ہر سک پڑھیاس کیا جا رہا ہے جیسا کہ بتایا جا رہا ہے ابھی بتایا جنپرتی نیدی کیا بھومی کا آپ لوگوں گے یہاں کے اسٹھانیے جو جنپرتی نیدی آتے ہیں بھوستہ قرار ہے آپ سر کو کہتے ہیں آپ سر کو ان لوگوں کو بات نہیں مانتے ہیں پہلی بات یہ ہے یہاں پر جو ہم لوگ یہاں سرسے ہوئے ہیں پلیتانیہ ہم لوگ بھی بچھ کہتے ہیں تو یہاں آپ سر کو بھوزنے بھی اتھیکاری سب ہم لوگ بھوزن کرتا ہے تانسا ہی تکتے ہیں سب ہم لوگ کوئی طرح کا دلسلے گیا گیا ہے یہ پولوو تھیں جو اوپر دکھ رہا ہے یہ لوگ پہلے بار آئی تھی اسی میں ایک 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 پلو تین کلکتی جو ہے پرتے دھر میں اس بات اپنی بھی تکرم دھو یہاں آپ لوگ اپنے سے لگوا ہے اپنے سے خریف کرلا ہے مطلب ایک 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 پلی اس سے پہلے اس بار کیا اثر ملا ہے اس بار کچھ نہیں ملا ہے کچھ بھی کتنے دنوں سے پرتے دی ہیں یہ تو ابھی چار دن ہوگی آپ کو چار دن سے پانے بڑھ رہا ہے بھوزن بھگر نہیں ملا ہے کچھ بھی نہیں سب اپنے اپنے طرف تو دیکھئے یہاں کے جو اثانیے بات سے پرستھاپیت لوگ ہیں پریبار ہیں ان تمام لوگوں کا کہنا ہے کہ اثانیے جن پرتینی کی بھومی کا یہاں اہم ہے ان کے اثر سے پریاز کیے جا رہے ہیں لیکن یہاں کے اثانیے اثر کے جو ادھیکاری ہیں ان کے اثر سے یہاں منمانی کی جا رہی ہے اور یہی کارن ہے یہاں کے لوگ کافی پریسان ہیں بھوک مری سے جو 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 وہاں کی تصویریں دکھا رہے ہیں ادھیکان جو حصہ ہے سپول کا اور کوسی کے آس پاس کا وہاں پر کیا ستیتی ہے وہاں بھی کیا ایسی تصویریں نظر آ رہی ہے کیا سب کچھ وہاں بھی جل مہنگ نو چکا ہے پانی کہاں کہاں پہنچ چکا ہے اور آنے والے دنوں میں آنے والے گھنٹوں میں کہاں کہاں پہنچ سنبھاب نہ ہے اور اس کے علاوہ بڑا سوال ہے کہ بہار میں ٹوٹتے ہیں اور اس کی وجہ سے بارش بار ہوتی ہے ایسے میں باندھوں کو سرکشت کرنے کیا انتظام کیے گئے ہیں باندھوں کو سرکشت کرنے کے لیہاظ سے جلسن سادن بیبھاد کے جو بھی ابھیانتہ ہے چیف انجی یا بیبند اسپر اور سرکشت تٹواندھوں کی نگرانی میں جوٹے سہای ابھیانتہ ہو جو بھی سب وں کو جیلا پرش شاشن کے سخت نردیش پر بیبند جگو پر duty ٹیم کو مستہد کیا گیا ہے مستہدی کے ساتھ سب کام کر رہے ہیں لیکن ابھی جو باد کے جو حالات ہے یہ روی جاڑی کیا ہے اس میں بتایا ہے کہ ابھی باریس ہونے کی سنبھا بنا ہے اس سے ابھی خطرہ یہاں نہیں دکھ رہا ہے لیکن جو کمو بیس استیتی ہے ابھی چاروں اور پانی دکھائی دے رہا ہے لوگ باد کی بیوی چی کا جھیل رہے ہیں اور پرشاس نکال دکھائیوں درشو کو تک پہنچانے کے لئے تو بیہار کے کئی حصوں میں باد